نماز جمعہ غیر واجب ہونے کا فتوہ بھی دلیری مانگتا ہے اس طرح کی چونکہ اگر قرآن کو دیکھیں تو اتنی جرت کوئی مومن عالم خصوصا نہیں کر سکتا آیت قرآن کے سامنے اتنی واضح نس کے سامنے وہ کہے واجب نہیں ہیں یہ قرآن کے مقابلے میں آ کر اظہار رائے کرنا ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن کرتے ہیں بعضوں میں یہ دلیری یہ شجاعت ہے کہ بہت ساری دیگر احکام جس طرح قرآن کریم کے اندر ہیں اور ان کے مقابلے میں اپنی رائے رکھتے ہیں جس طرح بعض لوگ یہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالق کہ رسول اللہ یوں فرماتے ہیں اور میرا یہ نظریہ ہے اپنی رائے رکھتے تھے میرے خیال میں میری نزدیک یوں ہونا چاہیے رسول اللہ کے زمانے میں ہی کہتے تھے حضور کے سامنے کہتے تھے کہ یہ آپ کی رائے ہے میری رائے ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے اپنی رائے رکھتے تھے خب ظاہر ہے یہ دلیری تباہی کا باعث ہے یہ دلیری دنیا وآخرت میں انسان کی بدبختی کا باعث ہے اتنا جرت مند نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے قول کے مقابلے میں آ کر انسان اپنی رائے ظاہر کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے سامنے انسان اپنی رائے ظاہر کرے لیکن کی ہے لوگوں نے اب ان کے اپنے دلائل و استدلال ہیں کہ کہاں سے لائے ہیں یہ قول اس کا مدرک کہاں سے لائے ہیں قرآن کے مقابلے میں لیکن قرآن کریم نے کوئی گنجائش اس قسم کی نہیں چھوڑی ہے کہ جس میں جواز اور وجوب جمعہ کا زیر سوال آ جائے یا اس میں شک ہو یا اس میں تردید ہو تردید و شک سے بالاتر قرآن نے اس وجوب کو ذکر کیا ہے سورہ مبارکہ جمعہ میں آیہ نو دس اور گیرہ یہ تینوں آیات اگرچہ پوری سورہ کا نام سورہ جمعہ ہیں لیکن یہ تین آیات نماز جمعہ کے متعلق ہیں اور اس کے آداب اور اس کے احکام کے متعلق ہیں یہ آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو خصوصاً خطاب کیا گیا ہے اہل ایمان کو یا ایوہ اللہ دین آمنو اور پہلے عرض کیا تھا کہ یہ خطاب عام ہے یہ خطاب متعلق ہے خاص مومنین کو نہیں ہے زمانہ رسول اللہ کے مومنین کوئی خصوصاً نہیں ہے مختص نہیں ہے یا زمانہ رسالت کے مومنین کے لیے نہیں ہے زمانہ حضور امام کے لیے نہیں ہے مختص ہر زمانے کے لیے ہے رسول اللہ موجود ہوں تو بھی یا ایوہ اللہ دین آمنو ان کو شامل ہے رسول اللہ اس دنیا سے رہلت فرما جائیں بعد میں بچنے والی امت اس کو بھی یا ایوہ اللہ دین آمنو شامل ہے اور زمانہ آئمہ ہدا میں جب امام حادی امام منصوب موجود ہیں اور اپنا اہد امامت نبا رہے ہیں تو بھی یا ایوہ اللہ دین آمنو اس اثر کو شامل ہے اور اگر امام غائب غائب ہوں پردہ غائبت میں ہوں تو بھی اس زمانے کو شامل ہے پس خطاب کلی ہے اور عام ہے اور کوئی اس خطاب کو مقید کرنے والی چیز موجود نہیں ہے جنہوں نے مقید کیا ہے زمان کی قید کے لحاظ سے یا ایوہ اللہ دین آمنو کو محدود کرنے والی تنگ کرنے والی دائرہ کوئی دلیل نہیں یا نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کسی خاص عرصہ یا علاقے کے مومنین کے لئے ہے یہاں ایک قائدہ عام آپ کی خدمت میں عرض کر لوں خصوصا طلاب عزیز کے لئے جو انہیں دین شناسی میں دین فہمی میں کام آئے گا وہ یہ ہے عزیزان کہ شریعت مقدسہ اور دین مکمل دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے قرآن کے ذریعے نازل ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور آپ کے عوصیانی اس کی تفسیر و تبعین کی ہے تبلیغ کی ہے یہ دین کسی شئے کے ساتھ مشروط نہیں ہے نہ کسی نسل کے ساتھ نہ کسی زمانے کے ساتھ نہ کسی علاقے کے ساتھ تعلیمات قرآن کسی علاقے کے لیے نہیں ہیں مثلا پہڑی علاقے کے لیے میدانی علاقے کے لیے کوئستانی علاقے کے لیے بارانی علاقے کے لیے برفانی علاقے کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے سب کے لیے ہے ہر علاقے جہاں مومن ہے اس علاقے کے لیے یہ حکم عام ہے اسی طرح یہ کسی خاص نسل کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ یا ایوہ الذین آمنو عرب مومنین کے لیے ہو یا عجم مومنین کے لیے ہو یا پہلے زمانے میں آئے ہوئے قدما کے لیے ہو یا ان کے بعد آنے والے تابعین کے لیے ہے یا آج کی نسل کے لیے اس قسم کی بھی کوئی تخصیص اس کے ساتھ نہیں ہے حتی یہ دین اور اس کے احکام جیسے روزہ دیگر احکام ہیں وجوب روزہ، وجوب نماز یومیہ، وجوب حاج، وجوب جہاد یہ مشروط نہیں ہے حتی جو ہستی جن کے توسط سے جن کے تفیل اللہ تعالی نے یہ دین بشریت کو عطا کیا ہے یہ نعمت خدا وان تبارک و تعالی سب کو نصیب ہوئی ہے یعنی وجود مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہونے اور آپ کے حضور کے ساتھ بھی کوئی مشروط نہیں ہے کہ فلاں مثلا روزہ واجب ہے جب تک آپ میں رسول اللہ ہیں اور جب رسول اللہ اس دنیا سے جائیں گے تو ساتھ شریعت بھی چلی جائے گی ایک نمونہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ احکام، وہ تعلیمات، وہ واجبات جو مومنین کے لیے تھے، جو انسانوں کے لیے کچھ چیزیں مختص تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خب ظاہر ہے ان کا مخاطب دوسرے تھے ہی نہیں وہ مختصات رسول اللہ میں سے ہیں وہ جب تک حضور ہیں اس وقت بھی دوسروں کے لیے نہیں ہیں اور جب حضور اس دنیا سے چلے گے تو بھی دوسروں کے لیے جائز نہیں ہیں یا دوسروں کے لیے ان کی تشریح ہوئی ہی نہیں ہیں یہ مختصات ہیں، یہ مستثنہ ہیں لیکن وہ احکام، وہ قوانین، وہ قائدے، وہ دستورات، وہ فرامین جو رسول اللہ کے زمانے میں مومنین کے لیے تھے وہ سب زمانے کے مومنین کے لیے ہیں وہ اہد رسالت کے ساتھ مشروط نہیں ہیں تو صاحب شریعت جو شریعت لے کر آئے ہیں ان کی موجودگی اور ان کے حضور سے کوئی حکم مشروط نہیں ہوا تو آپ کے اوسیاء کے ساتھ کس طرح مشروط کر دیں گے اس کو کس دلیل کے تحت اگر احکام مشروط ہونا ہی تھے مثلا اگر شخصیت کو اہمیت دینی تھی تو سب سے عالی اشرف مقام و ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اللہ تعالیٰ کہا یہ حکم ہوتا کہ جب تمہارے درمیان رسول ہوں تو نماز جمعہ پڑھیں بلکہ پہلی نماز جمعہ یہ بھی آپ کی آگاہی میں ہو پہلی نماز جمعہ میں دو قول ہیں پہلی نماز جمعہ جو اسلام میں تاریخ میں پہلی دفعہ ادا کی گئی ہے ایک قول کے مطابق کہ یہ رسول اللہ کی حجرت سے پہلے نماز جمعہ مدینہ میں ایک انساری نے قائم کی رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ اسد ابن زرارہ انہوں نے لوگوں کے لئے کھانے کا انتظام کیا اور اس رسول اللہ کے ازن سے اور حکم سے اور نماز جمعہ قائم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود تشریف لائے حجرت کے بعد اور مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں پر آپ نے نماز جمعہ خود قائم کی پہلی پس دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ رسول اللہ سے تشریف لانے سے پہلے حجرت سے پہلے ہی انسار کو حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ نماز جمعہ قائم کریں نماز جمعہ نہ رسالت کے ساتھ مشروط ہے نہ امامت کے ساتھ مشروط ہے نہ رسول اللہ مسلم معصوم ہیں تو نماز جمعہ واجب ہے معصوم نہیں ہے تو نماز جمعہ واجب نہیں ہے قرآن کریم کی آیت میں اس طرح کی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے قرآن نے بلا شرط ہر زمانے کے لیے ہر نسل کے لیے ہر علاقے کے لیے اور ہر علاقے کے رہنے والے مومنین کے اوپر نماز جمعہ کو واجب قرار دیا ہے تقریب سلام